بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج بھی گولڈ کے ریٹ میں تقریباً پانچ سو روپے کی کمی ہوئی ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ دو ہزار چوبیس سی اونس پر موجود ہے کل تھوڑا سا دو سو روپے اضافہ ہوا تھا لیکن آج پانچ سو روپے ڈاؤن ہو چکا ہے باقی یہ کرنسی مارکٹ کے اوپن کے ریٹ ہیں دو سو اکاسی یو ایسے یو کے تین سو ریپن ہے یورو اور گولڈ کے ریٹ کی بات کریں تو گولڈ کا ریٹ ہے جی آج دو ہزار ستائیس فی اونس پر دو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو روپے چوبیس کرٹ کا بائیس کرٹ دو لاکھ پینٹیس سو اکیس کرٹ کا ایک لاکھ بہنی ہزار دو سو پچاس اور چاندی پچیس ہبیس سو روپے اور سرکودہ سیٹی میں دو لاکھ ہٹارہ ہزار پانچ سو روپے ریٹ ہے یہ راول بینڈی کا دو لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپے یہ فیصلہ باد کا دو لاکھ ہکیس ہزار جبکہ پٹھور گول کا دو لاکھ انیس ہزار رپیہ یہ جی لہور کا دو لاکھ اکیس ہزار پانسو رپیہ پیس کا پٹھور کا دو لاکھ انیس ہزار پانسو کراچی کا دو لاکھ بائیس ہزار دو سو پچاس رپیہ پیس کا اس میں بھی کمی ہو چکی ہے یہ راول پرنی کا دو لاکھ ہکیس ہزار پانسو رپیہ یہ کوئٹہ کا فی گرام کے حساب سے ریٹ بنتا ہے اور یہ پشاور کا دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو روپیہ بارہ اشارہ ایک سو پچاس کے حساب سے جبکہ حارون چانسہ والا دو لاکھ پندرہ ہزار سو روپیہ ریٹ چلا ہے تولہ کے حساب سے تو یہ ہے جی ریٹ کے سیچویشن تو دیکھا جائے تو کل کی نسبت آج تقریباً پانچ سو سے چھ سو روپیہ چھ سو ہزار پانچ سو سے ہزار پیسٹ کا اور پانچ سو روپیہ پھٹھور گولڈ میں ریٹ میں ایک کمی آئی ہے کل کی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ بھی ڈاؤن ہے اور پاکستان میں بھی اس وقت جو ریٹ بڑھ نہیں رہا تو چھٹیوں چل دیں ہیں تو ان دنوں میں گولڈ کا ریٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ کوئی رجان پرچیزنگ والا نہیں ہے اس وجہ سے جتنا یہ ریٹ ڈاؤن کی طرف آتا ہے تو کوشش کرنی چاہئے کہ جتنا ڈاؤن ملے اس کو پرچیز کرے تھوڑا تھوڑا آج بجے سے پانچ سو ڈاؤن ہوا ہے اس کے علاوہ مزید اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فل اگر آپ نے سال کے طور پر سو روپے کا لینا ہے تو آپ پچیس کا لے لے یا پچاس کا لے لے بلکہ پچاس کا لے باقی پچاس کا مزید انتظار کر لیں نیچے آنے کا اس طریقے سے آپ یہ مطلب اگر نیچے آتا ہے تو اس کو بائی کریں آپشن تو آگئی ہے ڈاؤن تو ہوا ہے باقی الیکشن کے بعد جو صورت عالی بات وہی جو کل والی جو میں نے کل بھی کی تھی کہ اگر تو ڈالر پلس میں گیا کیونکہ آج بھی ڈالر مائنس میں ہی ہوا ہے آج ڈالر مائنس میں جا رہا ہے اگر ڈالر پلس میں ہوا جو کہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ڈالر پلس میں جاتا ہے اس بیس پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں گولڈ کا ریٹ بڑھ جائے گا لیکن انٹرنیشنل مارکٹ کو اگر مدے نظر رکھا جائے تو انٹرنیشنل مارکٹ کافی ٹائم سے یہ دو ہزار پچاس دو ہزار کی رینج میں ہی چل رہی ہے اور اس کے فیلحال کوئی ایسے چانسز نہیں لگ رہے کہ یہ ایک دم سے اکی سو یا بائی سو اور پر پر چلی جائے گی یہ آئے جائے گی تو کسی جنگی حالات کی وجہ سے جائے گی ادر وائے یہ سیل ہی رہے گی یا کوئی ایسی مطلب نیوز آ جاتی ہے لیکن اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا اگر سو فیوز بھی انٹرنیشنل مارکٹ اوپر چلی گی تو پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ آل لیڈی گولڈ کا ریٹ پاکستان میں اوپر کی طرف ہے یعنی کہ اصل ریٹ سے اوپر ہے تو یہ امرج ہو سکتا ہے لیکن اگر پاکستان میں ڈولر کا ریٹ پلس ہو گیا تو پھر یہ چانسز ہے کہ ریٹ دوبارہ سے دو لاکھ پچیس چھبیس ستائیس ہزار کی طرف جائے گا ادر وائز اگر یہ ڈولر الیکشن کے بعد بھی مائنس میں ہی رہا تو پھر یہ بھول جائے ریٹ کو اوپر جانا تو یہ دونوں انگل میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن ایٹی پرسانٹ چانسی یہ ہی ہوتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ڈولر ایک دفعہ اوپر جاتا ہے اس کے بعد جب گورنمنٹ سٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر یہ واپس نیچے کی طرف آتا ہے تو اس لیے آپ یہی رکھیں کہ فیلحال ڈولر جو ہے نا مطلب کہ زیادہ چانسی یہ اوپر کی طرف جائے گا باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں نے تو فیلحال یہ فیوچر کا تجزیہ کیا ہے آپ کے سامنے اور اس کے علاوہ اگر آپ ورس اپ جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ ورس اپ چینل میں نے بنایا ہے جن دوستوں نے کل جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے ورنہ جو رہ گئے ہیں وہ اس کو اس طریقے سے ورس اپ چینل کو میرے جوائن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور اس کے علاوہ جو کل والی ویڈیو تھی اس میں بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ میرے ورس اپ کے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں میں جب بھی ریٹ چینج ہوگا تو ریٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور یہ فری ہوگا اس کی کوئی کاؤس نہیں ہوگی کوئی اس کے میں پیسے آپ سے نہیں لوں گا صرف آپ میری ویڈیو جو ہے نا وہ مکمل دیکھ لیا کریں بینگل والی بھی اور یہ بھی اللہ حافظ